کہا جاتا ہے کہ مذہبی تجربہ لمحاتی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، بہت شدت سے، سرعت سے، تیزی سے آتا ہے اور ایک توفانی انداز میں آگے چلا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھئے ہماری Old Tradition میں ایک مذہبی تجربہ ہے جس کا نام تجلی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد صدق اللہ العظیم میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر دکر موئی نظامی صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کو ایک نئی جگہ پر خوش آمدی امید ہے کہ یہ چند ہفتے یہاں بہت اتمنان سے گزریں گے بہتر وینیو ہیں اس کے مقابلے میں جلال الدین رومی کے ایک خوبصورت شہر سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں جو آج کے موضوع سے بہت گہرہ تعلق ہے اس شہر کا اور ایسی بے شمار کیفیات ہمیں ان کے ہاں اور بہت سارے اپنے اور صوفی لیٹریچر میں اور مذہبی عدد میں ملتی ہیں کیونکہ یہ جس تجربے پہ یا باردات پہ یا احوال پہ ہمیں گفتگو کرنا ہے اس کو جاننے اور سمجھنے کے عمل میں ہمیں یہ احساس بھی ہوگا کہ اس کے مختلف مراحل اور مدارج میں کیا کیا کیفیتیں ہوتی ہیں کہاں کہاں بے بسی محسوس ہوتی ہے کہاں کہاں کچھ رکاوٹیں اور موانے محسوس ہوتے ہیں تو رومی کا اس شہر کا بہت گہرہ تعلق ان سارے مباحث سے بنتا ہے میں ایک گنگا ہوں جس نے ایک خواب دیکھا ہے اور دنیا والے سارے کے سارے بہرے ہیں میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کا بیان کرنے سے قاسر ہوں اور اگر کسی نہ کسی طرح کنوے کرنے کی کوشش بھی کروں تو دوسرے اس کی تفہیم سے آجز ہیں یعنی وہ جو ایک communication gap ہے وہ اسی طرح برقرار اور موجود رہے گا ہمیں اپنی زندگی میں عام سطحوں پر بھی بار بار یہ احساس ہوتا ہے غالباً کہ کئی ایسی کیفیات اور ایسے خیالات ہیں حد تاکہ کہ اگر ہم ان کو بیان کرنا چاہیں تو ہمیں مناسب الفاظ نہیں مل رہے ہوتے یا ہم کسی طرح سے بیان کر بھی چکے ہیں تو ناچار ہمیں بے ساختہ سہارا لینا پڑتا ہے کہ بیان سے باہر ہے جانا قابل بیان ہے یہ کہا نہیں جا سکتا تو دنیا کے جو قدیم ترین جذباتی اور احساساتی اور فکری تجربات ہیں ان میں مذہب اور اس سے متعلق تجربات کی بڑی بنیادی حیثیت ہے ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ انسانی فکر و احساس کی تاریخ میں سب سے پرانے تجربات مذہب ہی سے تعلق رکھتے ہیں اب جب ہم مذہب کہیں گے تو بہت زیادہ مذاہب جو قدیم جدید ہر طرح کا پسمنظر جن کا ہے وہ سارے کے سارے اس لفظیں مذہب میں شامل ہوں گے یہی مجھے ایک وضاحت تھوڑی سی یہ بھی کر دینی ہے کہ یہ موضوع ہم نے کچھ چنے تھے اقبال کے خطبات پر مفصل گفتگو کرنے سے پیش تر کہ ہماری کچھ آشنائی ہو جائے کچھ تعرف ہو جائے تاکہ جب ہم خطبات کا مطن پڑ رہے ہوں تو بہت سارے مباحث میں ہمارا بہت زیادہ وقت نزایا ہو وہ جو دومین ہے اقبال کے خطبات کی وہ سچی بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر فلسفے کا منطقہ ہے فلسفے کا علاقہ ہے اور کسی ایسے فرد کو بہت اعتماد اور تیقن سے اس علاقے میں نہیں داخل ہوانا چاہیے اگر وہ ذرا سا بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور میں ان ناسا مجلوگوں میں سے ہوں جو فلسفے سے علاقے کے بغیر اس کی حدود میں کچھ جا کر تھوڑی بہت بات کروں گا لیکن چونکہ مذہب محض فلسفے کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ الہیات کا دینیات کا ہے اور یہ مسئلہ نفسیات کا ہے خصوصا جو مذہبی تجربہ ہے اور اس سے بڑھ کر یہ مسئلہ تصوف کا ہے یعنی روحانیات کا ہے اور اس سب کچھ کے زیل میں یہ مسئلہ شعر و عدب کا مسئلہ ہے چنانچہ اس تک پہنچنے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ایک جزیرہ ہے جس کا نام ہم رکھتے ہیں مذہبی تجربہ یا واردات مذہبی یا مشاہدہ دینی یا احوال روحانی وغیرہ کچھ بھی تو اس تک پہنچنے کی جو ممکنہ دستیاب کشتیاں ہیں ان میں سے بہت مضبوط اور قابل بھروسہ کشتی فلسفہ ہے ویسا ہی ایک بہت اچھا بہری جہاز اس جزیرے پر لے جانے والا صوفی عدب ہے اور پھر شائری یہ جو ہماری روحانیت ہے یا جس کو ہم اپنا باطن کہتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ان کے بارے میں ہرا کیا کانسپٹ ہے یعنی کون سی چیز روحانی ہے اور کون سی چیز غیر روحانی ہے مذہبی کیا چیزیں ہیں اور کون سی چیزیں غیر مذہبی ہیں تاکہ ہم کسی حد تک تیہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ کون سے تجربات مذہبی ہیں اور کون سے تجربات مذہبی نہیں ہیں خیر یہ چونکہ ایک بہت لمبی بحث ہے اور بہت ٹیکنیکل بھی ہے اور بہت ہی تخصص کے دائرے سپیشلائزیشن کے دائرے میں آتی ہے اور اس پر بہت کچھ ہو چکا ہے اب مذہب کا جو بھی کانسپٹ ہے جس بھی نویت کا ہے اس سے کم و بیش ہم واقف ہیں مذہبی تجربہ اس تجربے کو کہیں گے جو حصی اور ہواس خمسہ کے دائرے میں کیے جانے والے تجربات سے ایک مختلف نویت کا تجربہ ہے اور ہمیں کسی ایسے علاقے میں ایک ایسی کیفیت میں لے جاتا ہے جس کو ہم کتن اپنے دیگر تجربات جو شب و روز ہم پر گزر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ نہیں ملا سکتے ہیں مجھے یہ ارز کرنا ہے آپ سے کہ مذہبی تجربے کی جو ٹرم ہے اسطلاح ہے یہ وجود نہیں رکھتی تھی بلکل ایسے ہی جیسے تصوف کے بارے میں کہا جاتا ہے بلکہ تصوف پر تو بہت گہرا اتراز کیا جاتا ہے کہ مثلا قرآن میں لفظ تصوف نہیں آیا مثلا اہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظ تصوف نہیں تھا تو یہ بیچ میں کہاں سے نکل آیا تو حقائق پہلے موجود ہوتے ہیں چیزیں یا کیفیتیں یا احساسات یا جذبات پہلے سے موجود ہوتے ہیں کیا روح زمین پر پہلا آنسو نکلنے سے پہلے قرار دے دیا گیا تھا کہ اس طرح کی ایک چیز ہوگی اور اسے ہم آنسو کہیں گے ظاہرہ کے نہیں ایک حقیقت ایک چیز پہلے مارز وجود میں آ جاتی ہے اور پھر ہم اس کو شناخت کرنے کے لیے یا اس کے تعرف کے لیے اس کا کوئی نام رکھتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خود لفظ مذہب مجھے نہیں معلوم کہ خود اس لفظ کی تاریخ کتنی قدیم ہے اس کا اطلاق ہر اس سوچ پر ہوا جو انسان نے کائنات سے بالاتر ہواس خمسہ سے بالاتر چیزوں یا کیفیتوں سے رابطہ کرنے کی کوشش میں محسوس کی یا اسے محسوس ہوئیں جو کچھ بھی ہے تو بینی ہی مذہبی تجربے کی جو استعلاح ہے اس کی تو عمر کوئی دو سو برس سے زیادہ نہیں ہے اور یہ استعلاح کوئن بھی کی ویسٹ کے لوگوں نے اور اس میں وہ انہی کی وجہ سے گزشتہ دو سو سال میں یہ فلسفہ کا اور نفسیات کا بہت بڑا موضوع بن کے سامنے آیا اور اس کے پیچھے یہ سوچ بھی تھی جو اقبال کے خطبات میں ہمیں جگہ جگہ پہ اس کی ضرورت محسوس ہوگی کہ مذہب کی کیا حیثیت ہے اور اہمیت ہے کیا مذہب کچھ ضروری بھی ہے اور کیا مذہب کچھ ہمارے دکھوں دردوں کا مداوع بھی دیتا ہے یا نہیں اور وہ لوگ جو مذہبی بس منظر کے تھے یا ان کا ان کی سوچ فکر مذہب کے قریب تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ انسانی تاریخ کی ایک ایسی میراس ہے جو بہت ہی اہم ہے اور اسے ہمیں نظرانداز نہیں کرنا چاہیے بنیادی طور پر انہی لوگوں نے اس اسطلاح کو متعرف کروایا اور اس پر کام وام بھی کیا اور وہ بیشتر فلسفی اور ماہرین نفسیات تھے لیکن یہ جو تجربہ ہے یہ تو پہلے سے موجود ہے اور ہماری تاریخ میں اسے حالت کہا گیا ایک تو حالت ہے جو ظاہری کسی بھی چیز کی حالت ہے لیکن جب ہم حالت کہیں گے ہماری اپنی ٹرمز بہت ساری جو بہت ہی معنی خیز ہیں بلکہ میں بڑے اعتماد سے یہ کہوں گا کہ ان میں سے بعض اسطلاحات ہمارے ہاں ایسی ہیں کہ اتنی دقت نظر سے شاید ویسٹ کے اس موضوع سے متعلق علمی سرمائے میں اتنی دقیق اتنی ایکزیکٹ اور اتنی ٹو دی پوائنٹ ٹرمز نہیں ہیں مارز وجود میں نہیں آئیں محسوس کیا گیا ہوگا کہیں کہیں چیزیں ضرور ایسی بیان ہوئی ہیں لیکن اس کے لیے کوئی خاص ٹرم نہیں بنی جبکہ ہمارے ہاں تو صدیوں سے چلی آ رہی تھی اب ہم چونکہ اقبال بہرحال ایک ایسے مفقر ہیں اور جن کے خطبات ہم پڑھیں گے تو وہ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ وہ ایک مسلمان مذہبی دانشور کے فلسفی دانشور کے کی گفتگو ہے اور ان کے خطابات ہیں تو وہ اپنا جو اسلامی تشخص ہے وہ تو موجود رہتا ہے البتہ انہوں نے پوری کوشش کی کیونکہ ان کے مخاطب جو تھے جن سے وہ گفتگو کر رہے تھے جو ان کے پیش نظر تھے آڈینس جن کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ لازم نہیں تھا کہ وہ مسلمان تھے بلکہ وہ کسی بھی مذہب سے ہو سکتے تھے بلکہ وہ مذہبوں سے بالا تر بھی ہو سکتے تھے مذہبوں کے قائل بھی نہیں ہو سکتے تھے تو اس طرح کی آڈینس کے لیے جو ان کا نکتہ نظر ہے وہ بھی ہمیں کہیں کہیں دکھائی دے گا لیکن اس وقت چونکہ یہ تعریفی نویت کی ایک بات چیت ہے اور اس کا بنیادی مقصد وہی ہے کہ اس کی جو فلسفیانہ جہتیں ہیں وہ تو جب وہ ٹیکس پڑھا جائے گا اس میں بہت کھل کر سامنے آئیں گی ہم اس کو بہت ابتدائی سطح پر کچھ دیکھ بھال لیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اقبال کے پہلے دو خود پر براہ راست اس موضوع سے متعلق ہیں اور ان کی بڑی اساسی اہمیت ہے اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ میرے میرے نہیں خیال کہ اقبال سے پہلے جنوبی ایشیا میں کسی بڑے دانشور نے اتنی ترجیحی علمی بنیاد پر مذہبی تجربے کے موضوع پر کچھ لکھا وہ ایک نیا نیا علم پھوٹا تھا اور اس میں ویسٹ میں رسکشنز ہو رہی تھیں اور لٹریچر پروڈیوس ہو رہا تھا تو اقبال چونکہ بہت زیادہ پڑھتے تھے اور تازہ ترین چیزوں کے کھوج میں رہتے تھے جو ان کی دلچسپی کی ہوتی تھی تو یہ بہت ہی قابل تعریف بات ہے کہ اس موضوع کو بھی انہوں نے مرکز توجہ بنایا اور اس پر وہ ساری امارت کھڑی کی ان کی جو ہمیں ان کی شائری میں بھی دکھائی دیتی ہے ان کی شخصیت میں بھی اور زندگی اور زندگی کے مظاہر سے اقبال کی جو اپروچ ہے وہ بھی اس سے متعین ہوتی ہے اقبال نے بھی کہا اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جب ابتدائی زندگی انسان کی قرآہ عرض پہ تھی وہ جس بھی ارتقائی عمل سے گزر کر آئی ہو یا جو آسمانی مذہبی کتابیں بتاتی ہیں اس نوعیت کی زندگی شروع ہوئی تو یہ جو خیالات ہیں کائنات کے بارے میں یہ کیا ہے اور کس نے تخلیق کی ہے اور کیوں تخلیق کی ہے اور ہم کون ہیں اور ہمیں کیوں کنٹرول نہیں ہے بعض چیزوں پر اور بعض چیزوں پر بہت محدود سا کنٹرول ہے اور ہمیں جو آلات دیئے گئے ہیں ایکوپٹ کر کے بھیجا گیا ہے تو وہ آلات ان کی اپنی ایک محدودیت ہے وہ لا محدود نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہتھیار ہیں مثلا جو ہمارے حواس ہیں میری قوت سماعت کا ایک دائرہ ہے میری دیکھنے کی قوت کا ایک دائرہ ہے اس میں اگر رکا وغیرہ 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 یہ ساری چیزیں حیات اور موت پر کیوں کنٹرول نہیں ہے تو آوائل کے جو مذہبی تجربات ہیں وہ اس نوعیت سے ہوں گے یعنی ہر وہ سوچ اور فکر جو ان سوالوں کو ایڈرہس کرنے کے نتیجے میں انسان کے دل و دماغ میں آئی اسے ہم مذہبی تجربہ کہیں گے اور یہ تجربہ یا یہ علم یا مذہب کہنا چاہیے بہت ہی وضاحت سے وہ آج تک جاری اور ساری ہے انسانی سماج میں بھلے بہت سارے لوگ مذہب سے دور ہو گئے یا اس سے انکار کرتے ہیں یا جو کچھ بھی کرتے ہیں لیکن انکار کرنے والا بھی اصل میں اس سے واقف تو ہے اور اس کی حیثیت کو تسلیم تو کر رہا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں ہم نے علم تیہ کیا کہ علم یہ ہوتا ہے اور اس کی تعریف ریفنیشن یہ ہے اور علم کے حصول کے ذرائع یہ ہیں ان حاصل شدہ معلومات کو تجزیعے کے عمل سے گزار کر جو حاصل نتیجہ ہے وہ علم قرار پاتا ہے تو کیوں اس سارے پروسس کو ایک بہت سنجیدہ ذریعہ علم کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا اگر اسے ہم سنجیدہ ذریعہ علم تسلیم نہ کریں اور اس نوعیت کے ایکسپیرینس کو دیگر جس طرح دیگر تجربات ہمیں علم تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اگر ان تجربات کی وہ افادی حیثیت ہم قبول نہ کریں اور نظر انداز کر دیں تو پھر ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ روح زمین پر سب سے زیادہ تجربات کچھ رہا ہیں بے حیثیت ہیں وہ خواب ہیں خیال ہیں بیکار چیزیں ہیں وہ کروٹ بدلتے ہوئے ہمیں کچھ سوچ آئی کچھ خیال آیا سکیٹر چیزیں ہیں اور جن کا کوئی انسان کی زندگی میں اور اس کی عملیت میں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے اور کسی بھی نویت کا یہ علم نہیں ہے تو بہت زیادہ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو بہت ہی ناکابل تلافی نقصان ہوگا ہم اتنے بڑے زخیرے کو یک سر یک کلم یہ کہہ کر کر نظر انداز کر دیں کہ یہ وہ حصہ ہے یہ وہ سرمایہ ہے جو کودہ کرکٹ ہے جو کارٹ کبار ہے اور اس سب سے علم کی ایک رتیوی برامد نہیں ہو سکتی ہے تو یہ بہت ہی نامناسب سا رویہ ہوگا بلکہ غیر عالمانہ رویہ ہوگا جس علم کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جس کے بہت سارے پروسس ہم نے متعین کر لی ہیں اسی کی روشنی میں اگر ہم جائزہ لیں تو مذہبی پس منظر کے خیالات افکار واردات اور احوال اور تجربات کا زارہ زرمایہ اس کو بیکار نہیں جانے دینا چاہیے بلکہ وہ ہر اعتبار سے اس قابل ہے کہ وہ تحقیق کا موضوع بنے وہ علم کا موضوع بنے وہ تجزیہ کے عمل سے گزرے اور اس سے انسانی فکر و خیال کو اگر کچھ تقویت ملی ہے اس کا اعتراف کیا جائے اور روح انسانی نے اور ذہن انسانی نے اس سرمایے سے جہاں جہاں استفادہ کیا ہے جہاں جہاں تسکین حاصل کی ہے اس کی قدر و قیمت متعین کی جائے تو یہ بلکل ایک درست اور جائز نکتہ نظر ہے اور عالمانہ نکتہ نظر ہمیں کہنا چاہیے جی علیکم السلام مذہبی تجربے کی جب جدید اسطلاح کے طور پر جو میں نے ارز کیا اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے تو اس میں پیش قدمی کی ہے ان مفکرین نے اور فلسفیوں اور نفسیات کے ماہرین نے جو مسیحی تھے ویسٹ کے لوگ اور دین مسیح سے تعلق رکھنے والے اور انہوں نے جدید میں عیارات علم کے مطابق اپنے اس زخیرے کو جو بائبل کا اور دیگر آسمانی کتابیں انہیں میسر تھیں اور ان کے اپنے سینٹس کے جو احوال اور قواہف تھے ان پر گفتگو کی اور بہت زیادہ کئی کئی پہلوں سے اس کا جائزہ لیا اور اتفاق سے کچھ ایسے میعارات قائم کیے جن میں اگر ہمیں ہم میں کوئی توفیق ہوتی تو ہم اپنے اسلامی روحانیت کے بڑے ناموں اور بڑے دانشوروں کے اس نویت کے تجربات کو انہی میعارات کے مطابق پرک سکتے ہیں بہت ہی اگرچہ فلسفی کو کوئی بات بھی یا فلسفے پر گفتگو کرنے والے کسی آدمی کو بھی بہت اعتماد اور تیقن سے بات نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ چونکہ فلسفہ جہالت ہے ہمارا تو اس پر بہت یقین سے میں بات کہہ سکتا ہوں کہ اس نکتہ نظر سے سب سے کم مطالعات ہمارے ہاں ہوئے یعنی مذہبی تجربہ جو اب ایک خاص علم ہے اور اس کے پیرامیٹرز ہیں اور کافی لٹریچر اس میں آ چکا ہے ریسرچ پیپرز کی کسیرتہ دادہ ہے بہت ساری کتابیں ہیں دنیا کی ہر زبان میں ملتی ہیں سب سے کم اس سے فائدہ اٹھایا سعود ایجیا کے لوگوں نے عرب میں کچھ اس کی ٹرڈیشن ہے ترکی میں ہے ایران میں ہے کافی کام ہوا ہمارے جو سینٹس ہیں ان کے جو مختلف کیفیتیں ہیں ان کا اسی طرح سے جائزہ لیا گیا جس طرح اس علم کی اس اسطلاح کی بنیاد رکھنے والے علماء نے اپنے کام میں سارا کیا تھا اقبال نے کہیں یہ بھی کہا ہے اور بالکل صحیح کہا ہے کہ ہمارا مذہب اور ہمارا جو نظام روحانیت ہے یقیناً وہ بڑا سروتمند ہے بہت زرخیز ہے بہت کچھ سرمایہ اس کے پاس ہے لیکن جو پریزنٹیشن ہے ہماری وہ آج کے علمی اور تجزیاتی تقاضوں کے مطابق برکشش نہیں ہیں قابل توجہ بھی نہیں ہیں تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کے پاس اگر کچھ ہوتا تو ظاہر ہے یہ سجا سوار کے پیش کرتے تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں اور جس طرح کی پیشکش ہم اپنے مذہب یا اپنے مذہبی تجربات کے حوالے سے کرتے ہیں وہ آج کل کی علمی زبان اور علمی فضاء سے بھی لگا نہیں کھاتی ہے اور نتیجہ تن اس نوعیت کے جو شائقین ہیں جو جن کی ذہنی تربیت اور جن کی علمی تربیت خاص سطح کی ہو چکی ہے اور وہ تقاضہ کرتے ہیں یا وہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ان کی ٹرمنالوجی میں اسی میتھوڈالوجی کے تحت ان سے باتچیت کی جائے تاکہ وہ باقاعدہ ایک علمی مقالمہ بنے ایک ڈسکوس بنے تو وہ نہیں ہو پاتا اور یہ بالکل درست ہے اب بات یہاں پہنچتی ہے کہ مذہبی تجربہ یا مذہبی واردات یا مذہبی بھی ٹھیک ہے اور یہ روحانی بھی ہو سکتا ہے اس تجربے کے لیے ہمارے لٹریچر میں قدیم سے جو استلاحات چلی آ رہی ہیں وہ آج بھی بہت مانیخیز ہیں اور بہت اہم ہیں اور رائج بھی ہیں اتفاق سے تو اس مکتبہ فکر کے جو کلاسیکل ٹریننگ کے لوگ ہیں ان کے لیے مذہبی تجربہ یا روحانی تجربہ کہنا بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ تجربے کا لفظ اس سب کچھ کو کور نہیں کرتا ہے جو اس میں سے چھلکنا چاہیے اس لفظ میں سے جبکہ ہماری جو ٹرمز ہیں ان میں اتنی درجہ بندی ہے اتنی درجہ بندی ہے کہ نہ صرف اس لفظ کے استعمال سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک باطنی یا روحانی یا دینی یا مذہبی کیفیت ہے بلکہ آگے کیفیت کی کون سی قسم ہے وہ بھی کسی حد تک انڈیکیٹ ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ہم حال کہتے رہیں آج جب ہم حال کہیں گے تو وہ ایک اور زمنی ٹرم ہمارے ذہن میں فوراں آ جائے گی جو حال کھیلا جاتا ہے وہ جو رکس کی ایک کیفیت ہے اس کو حال کہتے ہیں مگر یہ تو سب کونٹینٹ میں تین چار سو سال میں اس لفظ کے ساتھ یہ میننگز ایڈ ہوئے ادروائیس تو جو حال ہے وہ ہمارے مذہبی اور ہمارے باطنی اور روحانی نظام فکر میں اس کا مطلب ہے وہی تقریباً جس کو ہم مذہبی یا روحانی تجربہ کہتے ہیں اور پھر دیکھئے ہماری جو اسطلاحات ہیں ان کے معانی کے اندر ہی کوئی ایسی خصوصیت موجود ہے جو یہ نئی اسطلاح بنانے والے فلسفیوں اور ماہرین نفسیات نے الگ سے بتایا ہے کہ فرض کریں جس چیز کو ہم مذہبی تجربہ کہہ رہے ہیں اس میں کون کون سی صفات اور خصوصیات ہوتی ہیں اور کون سی علامتیں ہوتی ہیں جن کی روشنی میں ہم طے کرتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی وہ ہے تجربہ مثلاً حال حال بہت لمحاتی ہے ایک ایسی کیفیت جو بس سیکنڈوں کی ہے اب جب ہم مذہبی تجربے کا مطالعہ کریں گے اب جب میں مذہبی تجربہ کہوں گا تو ہمیں آپ سب کو اور مجھے بھی یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ جدید فلسفے اور جدید نفسیات کی اسطلاح مذہبی تجربہ وہ مراد وہ بتاتے ہیں کہ اس مذہبی تجربے کی ایک علامت یا نشانی یا ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بس جھٹ سے آتا ہے اور جھٹ سے گزر جاتا ہے لمحاتی ہوتا ہے بہت دیر پانی ہوتا بہت طویل نہیں ہوتا یہ تجربہ اب ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تو لفظ حال میں یہ سارا کچھ موجود تھا اور کسی کو سمجھانا ہی کوئی نہیں پڑتا تھا وہ ساری توزیح اور تشریح اور تعبیر اور وضاحت جو الگ سے بیان کی گئی لیکن خیر اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہمیں لفظوں کو وہ جاننا چاہیے چنانچہ حال کی جمع احوال ہے اور ہماری مذہبی اور دینی روایت میں حال کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہوا ہے جس کا نام ہے مقام مقام وہ ہے جو یوں سمجھ لیجئے آپ کسی موجود پر بجا رہے ہیں تو کہیں ایک ریسٹ ایریا ہے جو حال کے مقابلے میں ذرا زیادہ وہاں ٹھہرا ہوا ہے آپ نے زیادہ رکنا ہے ٹھہرنا ہے یعنی وہ حال وہ روحانی یا مذہبی کیفیت یا تجربہ جو ذرا زیادہ وقت موجود رہے اور اس کے اثرات باقی رہے ہیں اس کو منزل کہتے ہیں اور ہماری کلاسی کی روایت میں وہ مقام کئی دنوں کئی مہینوں اور کئی برسوں تک بھی ہو سکتا ہے اور پھر وہ مقام خود لفظ مقام یہ بتا رہا ہے کہ میں منزل نہیں ہوں میرے لفظ کے اندر یہ مطلب موجود ہے کہ یہاں آپ نے کچھ قیام کیا یا کچھ دیر آپ یہاں رکھیں تو حال کے مقابلے میں ذرا زیادہ عمر والا جو تجربہ ہے یا کیفیت ہے وہ مقام کہلائے اس کے بعد ایک لفظ کیف اور کیفیت ہے اور کیفیات اور کوائف وہ بھی ہمارے ہاں بالکل انہی معانی میں مختلف شیڈز کے ساتھ استعمال ہوتے رہیں آگے چل کے میں کچھ ایسے اور لفظ بھی آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اور ہم اس کے ساتھ یہ بھی دیکھتے جائیں گے کہ ان لفظوں میں ان کے معانی میں جو مختلف صورتیں موجود ہیں اور مختلف خصوصیات موجود ہیں وہ خود بڑی اہم ہیں انہی کو ہم جمع کر کے یہ تیع سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ خصوصیات ہیں جس کو ہم مذہبی تجربہ کہہ لیں گے تو وہ بھی موجود رہی ہمارے ہم خیر مذہبی تجربہ آپ میں سے کوئی اس پر کومنٹ کرنا چاہے گا کہ جب ہم مذہبی تجربہ کہہ رہے ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ کیا چیز ہوگی کیا چیز ہونی چاہیے کس نوعیت کے کوئی ایکسپیرینس ہوگا یا کیا مراجی جناب حقیقت کا اگر آپ کسی چینس میں کو ہم بگی جب ہے ہر کی مجھے ایلیتی کو فلسکر میں جی درست ہے اور کوئی آئٹ کرے گا جی ہم دنیا سے خط سے رکھتے ہیں ساتھ کو بگی کا جی وفا دی ہم اس رہنے سے آگے کیا ہوگا اس مقام میں جو دنیا رکھتے ہیں وہ کیسے بڑھ دی ہے ہا یہ بالکل ساری باتیں صحیح جی میرا خیال ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن شاید یہ اگن اس مذہبی تجربے کا علم ہے یا اس کو سمجھ نے کی قیفیت ہے وہ خود کیا چیز ہے ہاں ہاں بہت درست درست وہ جو قوت ہے جس کو آپ برتر قوت کہیں یا معورائی قوت کہیں وہ آپ کی کلکولیشن میں اور آپ کے علوم و فنون میں اور آپ کے تجزیعے کے دائرے سے مختلف ہے کہیں ڈیفرنٹ ہے جی اتھر جی ہم درست ہے یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے درست ہے درست ہے آپ میں سے کسی کی زندگی میں کوئی ایسے لمحات ہیں جنہیں آپ مذہبی تجربہ کہیں گے ہے وہی ایکی پر کریئے کے لئے مجھے ہے چیز کہ وہی چیز نہیں ہے کہ کسی کی نہیں ہے تو کسی بھی نہیں ہے یہ آپ سے کسی بھی نہیں ہے جنگ سکر ہے ہے بلکل یہ بڑی پتے کی بات آپ نے کی ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارا شاید وہ لیول ہی نہیں ہے سپریچلیزم کا اور ہمارا حد تک سوچ ہی نہیں پا رہے وہ کچھ پلین کیسے کرتا ہے کہ وہ تجربہ کیا ہے صحیح اس کے اوپر میں بھی بانڈری لگائی ہونا یعنی کہ اگر کوئی بھی میں ایکس کروں گا تو یعنی کہ وہ جو بیاون یعنی کہ بھی کبر کی دنیا یا آخرت کی دنیا آہستہ آہستہ اس کو کذافی سٹیڈیم بننے سے بچائیے تھوڑا سا رہا وہ جی بلکل ٹرم میں تو نہیں لیکن آپ نے پوچھا کہ کوئی یادہ لمحہ بلکل ٹرم کی یہ ہے کہ پرسنل ٹرم کہ ناسٹیئر میں ہشتے گیا تو وہ ناٹ جس ہول ہائچ ایزا ریچول ہم 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 میں جو گھنٹے کا ٹائم ہوں سے دعا تھا اس مجھنگ آپ سے ثرٹی یئرز وہاں سے پہل جانتے ہیں پہلی اپانی اپانی انہیر پاری اچھا اور جتنے بھی لوگ تھے آپ سمجھے کہ سیون سٹار ہج بھالے جی تھے وہ اس آب سٹار تھے سب ایک ہو گئے ایک نہیں مجھے کہ ہم نے آپ کو اتنا بھی بس پایا ہے اچھا آپ کو کیا محسوس ہوا اس میں منظر اچھا لگا اچھا ٹھیک ہے جی نہیں ہم تو کوئی ٹائٹل وائٹل نہیں دے رہے لیکن ایسے ہی گفتگو کے لیے سمجھنے بوچھنے کے لیے صحیح ٹھیک جی آپ بولیے پھر آپ فرمائیے گا اچھا ٹھیک اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر پائے آپ پر خوف کی کیفیت آئی یا خوف نہیں تھا ٹھیک بلکل ٹھیک جی میرے اچھیک میرے حال ہے کہ جس نوعیت کی ٹھیکی جیس کی بات ہے وہ کہیں ہمیں حواس سے اور اس آہ روزمرہ کی زندگی سے ڈس کنیکشن کے بعد شاید اس کا ہوتا ہے آغاز آپ فرمائیں کہا جا سکتا ہے اگر اس نویت کی کوئی قیفیت پیدا ہوتی ہے تو بلکل یہ ٹھیک ہے اب آپ نے جو باتیں بیان کی حقیقت یہ ہے کہ غور کرنے سے یا ادھر ادھر دیکھنے سے اپنا کوئی واقعہ یا اوروں کی کچھ ایسی قیفیات ہمیں دکھائی دیں کہ کچھ وقت کے لیے بلکل جیسے ہم کسی اور فضاء میں ہیں کسی اور جہان میں ہیں اور اس وقت ٹائم اور سپیس جس کے ہم عادی ہیں ہم خوگرے محسوس ہیں تو ان کا احساس بھی نہیں رہتا اور میرے خالق کہ کہیں شاید زندگی اور موت کا احساس بھی نہیں رہتا ہے اور جو بیان کیا جاتا ہے جتنا بھی لوگوں کے تجربات ہیں یا ان کا کسی حد تک تجزیہ کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کی آگے بہت ساری قیفیت ہیں مثلا کبھی تو خوف محسوس ہوتا ہے بوجھ محسوس ہوتا ہے کبھی بہت ہی اتمینان اور بہت ہی مسررت اور خوشی محسوس ہوتی ہے اور کبھی کوئی رونے کو جی چاہتا ہے کبھی کسی کا رکس کرنے کو جی چاہتا ہے وہ آگے اس کی کئی قسمیں نکل آتی ہیں لیکن وہ ایکسپیرینس کچھ نہ کچھ ہماری سوچ میں یا ہماری شخصیت میں کچھ ایڈ کرتا ہے بہارحال ہمیں کچھ ایزا منظر دکھاتا ہے جو پہلے ہم نے نہیں دیکھا ہوا ہوتا اور کافی حد تک ہم اس منظر کے جادو میں اس کے صحر میں رہتے ہیں اور اس میں ایک اس منظر میں یا اس کی اگر کوئی انفرمیشن ملی ہے تو اس میں ہمیں یقین ہوتا ہے بہت بہت ہی اعتماد ہوتا ہے جیسے کوئی ایک بہت ذمہ دار آدمی آپ کو کچھ کہہ دے تو آپ اس کے کہہ پہ یقین کریں گے یعنی بہت مختصر سے اور بغیر کسی بہت فلسفے منطق اور نفسیات میں الجے ہوئے سیدھا سیدھا مذہبی تجربہ کیا ہے مذہبی تجربوں کی تاریخ ظاہر ہے ہزاروں سال کی ہے اور اس میں بہت سارے مدارج بھی ہیں اب دیکھئے کہ جو وہی کا سلسلہ ہے جو پیغمبروں کا سلسلہ ہے جو خدا نے اپنے بدوں پر بھیجا ہے تو وہ بھی مذہبی تجربہ ہے اب یہ میں نے جو اس کی بہت ساری علامتیں بتائی ہیں وہ بھی ان ویسٹ والوں نے اپنے اپنے ایکسپیرینسز جو ان کے سینٹس نے بیان کی ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے بھی اس پر بھی گفتگو کی ہے قرآن میں ہے قرآن کو کہا گیا کہ یہ قول سقیل ہے ہم نے تم پر ایک بھاری کال اتارا بھاری کال نازل کیا اور اس سے پہلے کسی لیکچر میں مجھے یاد نہیں ہے وہ کونسا لیکچر تھا ہم نے سنا تھا کہ ایک بار وہی کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھے تو وہ اونٹ بیٹھ گیا اس سے چلنا مشکل ہو گیا اور ایسی کئی کئی ایسے واقعات تو وہ جو بوجھ والی کیفیت ہے ہمارے مذہبی اور دینی لٹریچر میں وہ کیفیت آپ کے ذہن میں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غارہ حرا کے حوالے سے بتائی تھی کہ وہ جو بھی تھا یعنی وہ جبریل تو انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور بہت زور سے وہ کیا تو مجھے کیا محسوس ہوا یس اور اس کے بعد کیا ہوا پھر پھر اور اس کے بعد ایک ریلیف جو جس کی برکات آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں اس اتمینان کی اس سکون کی اس ایکان کی اس علم کی اس یقین کی یہ وہ سارے تجربات ہیں جو محسوس ہوتے ہیں اس کے بعد مثلاً آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ کشف کشف کا مطلب ہے کھل جانا سامنے آ جانا کسی چھپی ہوئی چیز کا کسی ڈھکی چھپی مخفی چیز کا کھل کر سامنے آ جانا اب ہمارے ہاں اس کی کئی وہ بنائی گئیں اور بڑی اچھی بنا لی گئیں بعض لوگوں کو دوسروں کے خیالات اور ان کے دل دماغ میں جو گزر رہا ہوتا ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کشف الصدور صدر سینہ سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ایک عام سی اسطلاح شاید آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوگی کشف القبور جو قبریں ہیں ان میں دفن مردوں پر کیا گزر رہی ہے اور وہ کس نویت کے حالات کا سامنہ کر رہے ہیں تو اس کو کشف القبور کہا گیا اور اس کے ماہرین ہیں بہت یہ تو باقاعدہ وہ ہو گئی نا مذہبی تجربے کی ایک شاخ وہ ہے جو باقاعدہ علم اور فن بن گئی اور جس کو کچھ ایک ایکسسائزز سے کسی حد تک سیکھا جا سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک اور حدیث ہونی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی چالیس دن قرب اللہ کا حاصل کرنے کے لئے الگ ہو جائے خلوت اختیار کرے جو بعد میں جس کو چلہ کہا گیا چلہ کشی اربعین کا لفظ ہے تو اللہ اس کے دل میں حکمت کے چشمیں کھول دیتا ینابیع الحکمہ یمبور عرب میں ایک شہر کا بھی نام ہے یمبور چشمہ اس کی جمع ہے ینابیع تو مطلب وہ کسی بھی نویت کے مذہبی تجربے سے ایک دانائی ایک علم ایک اتمینان ایک مسررت ایک فرحت بھی تو ملتی ہے الہام کا ایک لفظ ہے الہام کے علاوہ ایک لفظ القا ہے القا وہ کیفیت ہے کہ کوئی یس یا نو کیا کوئی مرحلہ ہے آپ نے کچھ فورا فیصلہ کرنا ہے تو ایک بات بہت زور سے ڈال دی جائے گی آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے اتنا کہ وہ فو فیصلہ کرتے ہوئے بہت اتمنان ہوتا وہ القا ہے ایک لفظ آپ کے علم میں ہوگا یقینا بہت زیادہ وسوسہ وسوسہ کیا چیز ہے کہاں سے آتا ہے جی تو پھر ہمیں یہ بھی تیع کرنا ہوگا کہ مذہبی تجربے میں کگرڈیشن کرنی ہوگی کہ کچھ مذہبی تجربات ایسے ہیں جو شک اور شبے سے اور زن سے اور شر سے اور شیطانیت سے بالکل الگ تھلگ ہے اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر بہت کچھ گھل مل جائے گا آپ جب پڑھیں گے اقبال کے دو خطبات باقاعدہ تو وہاں ایک جگہ پر بلکہ شاہد دو جگہ پر گفتگو ہوئی ہے وہ تو اپنے آڈینس کے حساب سے ایک اور طریقے سے بات بات کی اور آگے نکل گئے لیکن یہ بڑی وضاحت سے تیہ ہونا چاہیے ورنہ تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے اور پھر جب ایک حصہ ہم الگ کر دیں گے کہ یہ شک سے شبہ سے شر کے معمولی سے شائبے سے بھی مبرہ اور پاک ہے تو پیچھے جو بچ جائے گا اس میں ملا جلا ہوا ہوگا اس میں امکان ہوگا غلطی کبھی اس میں امکان ہوگا شر کبھی اس میں امکان ہوگا غلط ہونے کبھی چنانچہ اگر ہم فرض کریں یہ تیہ کر لیں کہ جو وہی ہے جو پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ہے وہ یقینی اور قطی علمہ تھا اسی لیے پیغمبروں کا جو طرز عمل ہے ویسا تو طرز عمل بھی کسی کو یقین مطلب وہ حاصل نہیں ہوتا ایک ایک بات اور ایک ایک عمل ان کا یہ ظاہر اور ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ جس چیز جس نے دیکھا ہوا ہو سارا کچھ جس نے سارا کچھ سمجھا ہوا ہو وہ چیزیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں جو ہمارے لیے جہان مخفی ہیں جو ہمارے لیے جہان ہے اس کے لیے وہ سارا کچھ کشادہ کر دیا گیا ہے تو اس کی ذات میں تو غیر معمولی یقین اور اعتماد ہوگا مطلب ایسے تو نہیں کہا گیا کہ ابو طالب آپ میرے چچا ہیں آپ میرے محسن ہیں آپ نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا ہے لیکن یہ بات آپ نہ کیجئے بلکہ میرے ایک ہاتھ میں اگر چاند رکھ دیں گے ایک میں سورج رکھ دیں گے تو بات تو وہی ہے جو میں نے کی ہے اور وہ میں کرتا رہوں گا یقین چھوٹا لفظ معلوم ہوتا ہے انبیاء کی سرگزشت میں یقین شاید ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک موضوع لفظ ہو سکتا ہے چنانچہ وہ تو میرے خیال میں مذہبی تجربے کی عالی ترین سطح ہے اور چنانچہ وہ بہت زیادہ وہ ڈیبیٹ سے ہم اس کو الگ رکھیں گے اور وہ ہمیں رکھنا بھی چاہیے اس کے بعد اب وہ الہامات یا کاش اچھا جنب خواب منام قرآن میں منام کے لفظ بھی آیا حضرت ابراہیم کے واقعے میں اس لیے کہ نبی کا جو خواب ہے وہ بھی وحی قطعی ہے اس کے لیے اور اس پر اس کو عمل کرنا ہے اسی طرح جیسے وہ باقاعدہ فرشتے کے ذریعے وحی آئی ہے جس بھی ذریعے سے وحی آئی ہے اس کے بعد خود خوابوں کی جو سرگزشت ہے جس پر بہت ہی زیادہ آپ تو نفسیات کہیں سے کہیں پہنچ گئی رؤیہ بھی خواب کو کہتے ہیں قد صدقت رؤیہ تم نے سچ کر دکھایا وہ خواب جو تم نے دیکھا تھا اب یہ تحسینی جملہ ہے اور یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ وحی تھی بشکل خواب اور آفرین ہے تم پر کہ تم نے اس کو سچا کیا رؤیہ صادقہ اور رؤیہ قاذبہ جھوٹے خواب یا بے معنی خواب انسانی نفسیات میں بے شمار ایسے ایریاز ہیں جن کی بے معنویت میں کوئی کلامی نہیں بہت ساری سوچیں بہت سارے خیالات وہ بلکل بے معنی ہوتے ہیں اور ان کی کوئی افادی حیثیت نہیں ہوتی ہے کوئی ہم ان سے استفادہ کریں ہم ان سے کچھ علم معرفت حاصل کریں چنانچہ قرآن نے قرار دیا ادغاس احلام ایسے خواب جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے بے معنی اور بے مقصد چیزیں ہیں وہ ہر چیز گھلی ملی گھلی ملی گھلی ملی میرا خیال ہے اقبال نے فرائٹ کو ایک جگہ پہ خراج تحسین پیش کیا ہے کہ اس نے یہ جو مذہبی تجربہ ہے اس میں اور خصوصاً خوابوں میں یا کچھ مکاشفوں میں جو میں دیکھتا ہوں بشکل خواب یا بشکل واقعہ درست اور نادرست میں صحیح اور مشکوق میں تمیز کرنے کے لیے ان میں امتیاز کرنے کے لیے اس کا کچھ کانٹیبیشن ہے میں نے فرائٹ کو اس انگل سے چونکہ نہیں پڑھا ہے تو میں اس پر بتفصیل کومنٹ نہیں کر سکتا ہوں ہمارے ہاں جو الہام ہے ذہن میں عام شیطانی ہیں قرآن کریم میں ایک جگہ بیان کیا گیا کہ یہ جو جادوگر ہیں یا کاہن ہیں ان کے شیعتین ہیں تو وہ آسمان سے عالم غیب کی خبریں لینے جاتے ہیں کچھ سنگن پا لیتے ہیں اور رجوم اللہ شیعتین وہ جو ستاروں کے ٹوٹنے کا اور ان کے پیچھے لگ جانے کا قرآن کریم میں ذکر ہوا تو خیر وہ جو گدلہ ایریا ہے کشف کا یا الہام کا یا مذہبی تجربے کا اس میں بھی کچھ نہ کچھ صداقت ہوتی ہے البتہ وہ اگین ویری کرتی ہے کہیں گدلہ ہٹ زیادہ ہے کہیں صداقت زیادہ ہے ایک بہت لطیفے کی ایک صوفی کی بات کر کہ میں آگے بڑھتا ہوں کیونکہ آگے کچھ مباحث ہیں زیادہ وقت اس میں لگ رہا ہے ایک آدمی نے حضرت ابو سعید ابو خیر جو بہت عظیم صوفی ہیں ایران کے ان سے پوچھا کہ حکم الہی میں اور وسوس شیطانی میں کیا فرق ہے تو اس نے کہ بتائیں حضور اس لئے پوچھا ان نے کہ حکم الہی تو یہ ہے کہ جب تم گھر سے چلے تھے تو تمہارے دل میں کسی نے کہا تھا کہ سو دینار جو تمہاری جیب میں ہیں تم نے جاتے ہی ابو سعید ابو الخیر کو دینے تا کہ وہ مسکینوں اور غریبوں سمجھ آگئی اس نے کہ جی آگئی اس نے کہ جی دوسری بھی آگئی ہے تو انہ نے کہا آگئی ہے تو خود ہی بتا دو اس نے کہ جی دوسری پھر تھوڑی دیر بعد جی آئی تھی کہ شیخ امیر آدمی ہیں ان کے اتنے عقیدت مند ہیں پیسہ ان کے پاس بہت آتا ہے وہ لٹاتے رہتے ہیں میرے پاس تو یہ کھینستان کے سو دین آ رہے ہیں تو سو دینے کی کیا ضرورت ہے اسی دے دوں گا اور چلتے چلتے شیخ سے ملنے سے پہلے وہ بیس تک آ چکے تھے اور ان کی محفل میں آ کر وہ دسبردار ہو گئے تھے ان بیس سے بھی کہ یہاں تو اتنی زیادہ رقم ہے اگر یہ میرا کانٹیبیوشن ہلکا سا نہیں بھی ہوگا تو کیا فرق پڑے گا تو انہوں نے کہا یہ سارے وہ الہام ہیں جو الہام آتے شیطانی ہیں میں آپ کو آج کی اس گفتگو کے آخر میں کچھ وہ لوگ بتاؤں گا جو ہماری ٹرڈیشن کے ہیں سینٹس ہیں کچھ ان میں ساؤت ایجیا کے بھی ہیں جنہوں نے اس موضوع پر بہت ہی اپنی اولڈ سائنٹیفک میتھوڈالوجی کے ساتھ بہت ہی کام کیا یہ خود ایک عظیم شان علم ہے اور اس میں بڑی دلچسپ باتیں بھی ہیں تو آپ کو کبھی موقع ملے اور ان میں سے بہت سالوں کی چیزیں چونکہ انگریزی و انگریزی میں بھی موجود ہیں کیونکہ اردو میں تو ہیں تو وہ ذرا مشکل ہے اس میں عربی آجاتی ہے فارسی کے الفاظ آجاتے غالباً دشواری ہو تو ایک علمی زبان بہرحال اسٹیابلشت علمی زبان ہے انگریزی تو آپ دیکھیں گے کہ کس حد تک انہوں نے جائزہ لیا ہے اور بات کی ہے مثال کے طور پر الہام یا کشف یا الکا کی ایک قسم یہ بیان کی جاتی ہے کہ آواز آتی ہے اگر آواز آتی ہے کو آپ صوفی لٹریچر میں سرچ کریں اور دھونڈ اور تلاش کریں تو مطلب آپ کو دو تین گھنٹے چاہیے مثال کے طور پر اگر آواز دائیں طرف سے آتی ہے اور سامنے سے محسوس ہو رہی ہے تو آپ یقین آپ کو کرنا چاہیے کہ یہ الہام خدا وندی اللہ کی طرف سے ہے اور مبنی برخیر اور اگر آپ کو لیفٹ سائٹ سے آتی ہے تو آپ کو محتاط ہونا چاہیے اور اگر آپ کو بلکل پیچھے سے محسوس ہو رہی ہے تو بہت زیادہ محتاط ہو جائیے مطلب فوری فوری قبول مطلب کمال اور اگر آپ کو بلکل سامنے سے آواز آتی ہے اور اس آواز سن کر آپ کے دل اور دماغ میں کوئی حیبت اور خوف اور دہشرت تاری نہیں ہوتی بلکہ پلیزنٹ لگتا ہے تو آپ فورا اس پر عمل کر گزری اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ تعبیر الرحیہ ایک پوری سائنس ہے ایک پورا علم ہے خوابوں کی تعبیر یعنی ایک تو وہ جو ویسٹرن اور سیکالوجسٹ کا ایک پورا مکتب ہے سکول ہے خوابوں کی انٹرپیٹیشن کا ایک ہمارا ہے اور چلا آرہا ہے اور ان میں سے بعض سمبل ایسے ہیں جو مطلب آج بھی ان میں شائرانہ حسن ہے ان میں حکیمانہ حسن ہے بہت حیرت ناک حد تک وہ ایک علم ہے اور یہ سارے وہ علوم اور فنون ہیں جو ہم سے چھنتے ایسا نہیں ہے جیسے سروش صاحب آپ سے گفتگو کرتے ہیں ایسا تھوڑی ہے میرے لئے تو ممکن نہیں اتنی اچھی اور اتنی عالمانہ بات چیت کرنا یہ بس ویسے ہی جیسے وہ ہوتے ہیں نا کیا ہوتا ہے وہ امتحان سے پہلے ایسے نہیں چھوٹی چیزوں پر ہم لکھتے ہیں بوٹی ایسے ہی بوٹی سر سر یہ مذہبی تجربے کا ہم لاز ہے نہیں نہیں میں تو اس کو وہ ہی لوں گا کیا ہوتا ہے نہیں بوٹی نہیں نہیں انہوں نے جو مجھے کہا ہے وہ ابھی لفظ یاد آ جاتا ہے یہ بھی مذہبی تجربہ ہے لفظ بھول جانا یہ ویسے ہیں ہی الہدہ الہدہ ایک بات ضروری جو رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ جو مذہبی تجربہ بہت ہم کہیں کہ وہ زمان و مکان سے اس کا عقل سے شعور سے اور زمان و مکان سے وہ باہر تو نہیں جاتا ہے اس میں ایک شعور کی اور ایک عقل کی اور تاکل کی کارفرمائی رہتی ہے دیکھئے نا اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو فرض کریں ہمیں ایک لفظ کے تحت لے جاتے ہیں عشق کے تحت اب طاقتور مذہبی تجربے کی روشنی میں کی ہیں وہ قوت عشق نے کروائے وہ قوت عشق جس کی بنیاد اس مذہبی تجربے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے یقین اعتبار اعتماد اور اس خیال سے کہ یہ اب مجھ پر فرض این ہے اور یہ میری زندگی کا مقصد وحید ہے اس کے نتیجے میں جو ایک عمل پیدا ہوتا ہے یا ایک جو سرمستی اور کیف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے ہم عشق کہیں گے اقبال کے ہم بیشتر مقامات پر عشق نہیں مانوں میں آیا ہوا کیونکہ بہت سارے ہمارے عقائد ایسے ہیں اور مسلمات دینی ایسے ہیں جو اگر ہم عقل کے رستے سے ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں قدم قدم پر ٹامک ٹوئیاں کھانی پڑیں گی اور ہم بہت زیادہ بہت تجزیہ کر کے بھی شاید کسی بہت بڑے نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے تو عقل کی اہمیت تو ہے وہ اگر شیطانی ہے لیکن اس کی عقل بھی تو کہہ رہی ہے کہ واقعی میں زیادہ روح ہے میرے ان دیس جو بھی اس کے مجھنے آرہے ہیں جو ان سے کیا پر پر ہے جو سنس میں پوچھ کہ جو بتا رہے ہے جو بھر کے یہ شرح ہے لیکن اکل بھی بلکل دیکھو نا اکل کو تنقید سے اکل کا تو کام تجزیہ کرنا ہے نتائج نکال 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 تنقید کرنی ہے اور بہت حساب سود وزیان کرنا ہے وہ تو ہے اور اس کی اپنی افادیت ہے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے آپ اکل کا کردار مائنس کر لیں تو وہ بہت دردناک ایک صورتحال پیدا ہو جائے گی اور ہماری اپنی زندگیوں میں بہت سارے ایسے تجربات ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کہیں تنہا بھی چھوڑ دے اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے بلکہ اقبال جس عظیم شان شاعر سے متاثر ہیں اس کا نام ہے بے دل دہلوی فارسی کے شاعر ہیں بہت بڑے شاعر ہیں ان کے شعر سے ہی اقبال کا یہ شعر جو اردو میں میں نے بیان کیا ہے وہ بہت اچھا شعر ہے ہر چند اقل کل شدہی بے جنون مباش اگر تم علم میں عمل میں تحقیق میں فلسفہ میں تمام علوم و فنون میں اس مرتبے تک پہنچ گئے ہو کہ اب تم دنیا میں اقل کل ہو واقع تن تو پھر بھی میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ کبھی کبھی ذائقہ جنون بھی چک لیا کرو اگر اقل کل بھی ہو تو تب بھی ضروری ہے کہ یہ ساری وہی کیفیہ خود سب کانٹینٹ کے ان لوگوں میں سے ہیں بے دل جن کے اپنے مذہبی تجربے ہیں میں بات کروں گا آگے کہ مذہبی تجربے کو ہم بیان کر سکتے ہیں اس کا ابلاغ ہو سکتا ہے اس کے ابلاغ کے نتیجے میں پیدا ہونے مسائل کیا ہوتے ہیں اور وہ فرض کریں ابلاغ جب ہم اس کو کمیونکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو کون کون سی رکاوٹیں ہوتی ہیں اور تقریبا کتنے فیصد وہ کنوے ہوتا ہوگا لیکن اس سب کچھ کے باوجود کچھ ایسے بہت جناتی قسم کے لوگ ہیں جن میں رومی بھی ہیں جن میں عبن العربی ہیں جن میں غزالی ہیں جن میں بہت عظیم شان نام ہیں احمد سرہندی مجد الف ثانی جنہوں نے اپنے مذہبی تجربات جو بہت ہی کلار فل ہیں جن میں بہت زیادہ ورائٹی ہے ان کو بیان کیا یہ ضرور کہا ہے کہ یہ ویسا نہیں بیان ہو رہا جیسا اس کو ہونا چاہیے لیکن ہم جیسوں کے لئے تو وہ بہت بہت بیان ہوا ہے اور اس کی تشریح اور توضیح اور اس سے جو نتائج نکلتے ہیں خصوصاً مجد الفثانی ان کے خط اگر آپ پڑھے تو بہت آپ کو دنیا اور جہان لگے گا ان کے جو ماننے والے ہیں وہ ان کو خواب لکھتے ہیں تو وہ آگے سے لکھتے ہیں یہ ماضی قریب میں ایک اور بہت بڑے بزرگ نے بھی یہ کام کیا ان کا نام ہے مولانا اشرف الیتھانوی تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ خواب جو تم نے دیکھا اس میں فلان رنگ کا فلان مطلب ہے فلان بات کا فلان امج کا فلان مطلب ہے اور چنانچہ تم یہ کام چھوڑ دو can you imagine can you imagine can you imagine can you imagine instructor کو تو یوں ہونا چاہیے oh جی میں نے آج یہ دیکھا ہے تو انہوں نے کہا یہ دیکھا ہے تو فلان فلان کام تم نے شروع کی ہیں پھر ان دنوں میں ان سے باز آج مطلب مشکل ہے ایسے آدمی کو ایسے آدمی کے سامنے جانا تو خیر میں ارز کر رہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ مذہبی تجربہ لمحاتی ہوتا ہے وقتی ہوتا بہت شدت سے سورت سے تیزی سے آتا ہے اور ایک توفانی انداز میں آگے چلا جاتا ہے اب آپ دیکھئے ہماری old tradition میں ایک مذہبی تجربہ ہے جس کا نام تجلی ہے جس کی جمع تجلی آت ہے تجلی یوں ہوتی ہے جیسے بجلی چمکتی ہے بجلی کی چمک کٹھ ہی رہتی ہے کئی منٹ یا کئی گھنٹے پھر مذہبی تجربہ والوں نے لکھا ہے کہ تجلی ایک مذہبی تجربہ ہے ایک روشنی پھوٹتی ہے اور اس میں کچھ لمحاتی طور پر کچھ دکھائی دیتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ استطاع یعنی ہجاب ستر سے کبھی کبھی ایک پردے میں ایک مذہبی تجربہ ہوتا ہے میں بلکل میں نے اگرچہ جو ویسٹ کی ہیں کچھ چیزیں پڑھی ہیں بہت زیادہ نہیں پڑھا اس اپنی ایسٹرن ٹرڈیشن کو زیادہ پڑھا ہے اس لیے میں اسی سے زیادہ متاثر ہوں اقبال کہتے ہیں نا کہ میں میں نے جدید مغربی فلسفہ زیادہ پڑھا ہے اور کائنات کے ہر علم و فن کو بنیادی طور پر اسی اینک سے دیکھتا اور سمجھتا ہوں اور جو نیچرل بھی ہے تو جو ٹرڈیشن ہوتی ہے اپنی اسی سے ہم سب سے زیادہ زخیرہ تو ہمارے پاس وہ ہوتا ہے مطلب میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو کیفیات ہیں احوال ہیں یہ کیسے کیسے بڑے دماغوں نے اور بڑے دلوں پر گزرے اور انہوں نے ان کو محسوس بھی کیا اور ان کو بیان کرنے کی توفیق بھی ہو گئی ایک بہت عظیم سینٹ کا کہنا ہے کہ بھائی تجلی اور استطار اس کے بیچ میں بھی ایک مذہبی تجربہ ہوتا مجھ نہیں معلوم مولانا جامی جو ہمارے عظیم شان شاعر ہیں اقبال پر بھی ان کا بھی بہت گہرہ اثر ہے اور ان کو جو عشق رسول تھا اور جتنا والحانہ پن ان پر تاری ہوتا تھا اقبال نے دعائیں کی ہیں اپنے بعض اشار میں کہ یہ جو مذہبی تجربہ ہے یہ ایک ایسی شراب ہے میں اب تمہیں بتاتا رہا ہوں یہ میٹھا ہے یہ کڑوا ہے یہ ٹھنڈا ہے یہ فلان ہے اس کے پینے سے یہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک نقل ہے وہ ایک نقل وہ تو اس وقت تک پوری طرح آپ پر منکشف نہیں ہو سکتا ہے اس کے فیضان سے ہم آگاہ نہیں ہو سکتے جب تک ہم خود چکھ نہ لیں وہ جو چکھ نہ ہے وہ اس تجربے میں براہ راست شرکت ہے ہماری اور جب تک ہم کسی بھی تجربے میں براہ راست شریک نہیں ہوتے تو پھر تو وہ سنی سنائی ایک بات ہے نا اگرچہ ہی بنا ہوا تو دنیا میں مثال کے طور پر میں خوشی کہوں غم کہوں میں کہوں اتنی اچھی خوشبو ہے اور آپ کو میں کہوں بیان کروں تو کیا آپ اس خوشی کو اس درد کو خوشبو کی اس لطافت کو اور اس شدت کو اس مدھم پن کو اس ہی طرح محسوس کر رہے ہیں جس آئینے میں پھول کھلا ہے اس کا دکھانا مشکل ہے میں دیکھ رہا ہوں میری خواب اور خیال میں ایک آئینہ ہے اس آئینے کے اندر کسی طرح ایک پھول کھلا ہوا ہے میں اب آپ کو کیسے بتاؤں کہ وہ کیسا پھول ہے یہ ہماری اور جو محققین ہیں فلسفی ہیں نفسیات ہیں یہ مجاہدین ہیں حقیقت تک پہنچنے کے رستے کے ساتھ یہ کہ وہ بہرحال ہمیں آگاہ کر رہے ہیں جیسے ہم میں سے کوئی ماہز وہ باورچی کھانے پکانے والی تراکیب پڑھ کر بہت اچھا کوک نہیں بن سکتا لیکن ہمیں اس سے انکار تو نہیں اس کی اپنی اہمیت ہے اس میں یہ یہ امکان موجود ہے اسی بک میں کہ یہ ترکیبات ہم استعمال کریں اور اس میں ہمیں مہارت ہو جائے اور کچھ ہم تجربہ حاصل کر لیں تو امکان ہے کہ ہم بہت اچھے گھوک بن جائیں اور اگر وہ بھی نہ ہو تو ہمیں اس سطح تک پہنچنے میں بھی بہت کہ فلسفی منطقی عالم تجزیہ کار یہ دلوں کے جاسوس ہیں انہیں سنگن ملتی ہے اور یہ ریکارڈ کر لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اس رستے پر چلیں گے آگے گھڑا ہے آگے بچ کے جانا ہے آگے اس طرح بتایا گیا ہے ہمیں تو اگر نقل قول اب علم کا اور مذہبی مشاہدے کا جو فرق ہے اس پر میں ایک بات آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں اتفاقا میرے ذہن میں آ گئی ہے آج صبح جب میں کچھ نوٹس لکھ رہا تھا تو میں بڑا مطمئن ہوتا خوش ہوتا نہیں آئی تھی بو علی سینہ ان بڑے فلسفیوں میں سے ہیں جنہوں نے بڑی ہی ویسے تو علم اور عشق کہ لی جئے یا فلسفہ تصوف یا مذہبی تجربہ کہ لی جئے یہ دو انتہائیں ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں ان کے بہت اچھے جذبات کبھی بھی نہیں رہے کچھ ایسی روحیں اور کچھ ایسے عالم اور فازل نیک نیت افراد ہمیشہ رہے جو ان دونوں کو رستہ مانتے ہیں بہت اہم رستہ مانتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان کچھ رستے قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مل کر منزل تک پہنچنے میں آسانی ہو تطبیق کرنا چاہتے ہیں مطابقت کرنا چاہتے ہیں ان کے تجربات پر دوسرے علم کی میتھوڈالوجی استعمال کر کے دیکھتے ہیں اور اس کے الٹ بھی بو علی سینہ ان میں سے ہیں اقبال ان میں سے ہیں اقبال بو علی سینہ سے اس اعتبار سے ضرور بڑھے ہوئے ہیں کہ یہ متعین کرنا مشکل ہے کہ اقبال کا مرکزی رستہ کون سا ہے یعنی اگر وہ فلسفے کے رستے پر آئیں تو وہ ایک عارف ہیں عرفان کے رستے پر نظر آئیں تو ایک فلسفی ہیں اور ہر بات کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہرحال منزل تک جا پہنچنا ہے جو مذہبی تجربات کے بنیادی آپ کہنا چاہیے سکول کہہ لیجئے یا ان کے شارہین کہہ لیجئے ان میں تصوف ہے اور ان میں شائری ہے اور یہ ظاہر ہے اقبال کے لیے بالکل ایسے جیب میں رکھی ہوئی چیزیں ہیں اور وہ پھر ایڈیڈ ہے جو جدید علوم فنون خیر وہ علی سینہ نے بڑی محبت سے کوشش کی یہ سمجھنے کے لیے کہ مذہبی ایکسپیرینس کیا ہے اور مسٹیکل ایکسپیرینس کیا ہے اور چنانچہ وہ اپنی فطرت اور مزاج کے خلاف بہت ہی محبت اور عقیدت سے صوفیوں سے ملتے رہے جنون تھے نا اس لیے ملتے رہے اس کی تحت تک پہنچنا چاہ رہے تھے ایک رائے قائم کرنا چاہ رہے تھے اور اس میل ملاقات کے نتیجے میں انہوں نے رائے قائم کر لی وہ اپنے اہد کے واحد اس کیالبر کے فلسفی ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ ایک اور رستہ ہے یہ موجود ہے اور انہوں نے نہایتی خلوص سے لکھا کہ یہ میرا ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن میرے سکلز یہ تصدیق کرتے ہیں یہ تعیید کرتے ہیں کہ یہ رستہ یہ موجود ہے ان کی چیزیں ہر زبان میں ترجمہ ہوئی ہوئی مل رہی ہیں تو خیر وہ ملے غالباً شیخ ابو سعید ابو خیر جن کا میں ذکر کیا ان سے ملے تو دونوں جب الگ الگ ہوئے تو پوچھا گیا تو ابو سعید ابو خیر نے کہا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ جانتا اور بولی سینہ سے الگ پوچھا گیا کہ کیسے لگے آپ کو انہوں نے کہا بہت عظیم آدمی ہیں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ دیکھتا یہ ہے بنیادی ایک فرق اس تجربے کا لیکن دونوں تجربے ہیں مذہبی تجربے کو شہودی تجربہ بھی کہا جاتا ہے مشاہدے کا تجربہ وہ غالب کا شعر آپ کے ذہن میں شاہد ہوگا وہ تو خیر ہے تو الگ اس کی بحث لیکن اس میں لفظ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے حیران حیران پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں تو اس کو اسی لیے شہودی بھی کہا جاتا ہے اشراق ایک لفظ ہے اشراق کا مطلب ہے روشنی کا پھوٹنا اور ہماری ٹرن میں صبح صادق کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت کو بھی اشراق کہتے ہیں اور کچھ نوافل ہیں جو اس وقت پڑھے جاتے ہیں اور اسلامی فلسفی کی تاریخ میں ایک خاص فلسفہ ہے اور بہت ایک چین ہے بڑے فلسفی وں کی جو شہودی فلسفی ہیں جو مذہبی تجربے میں بہت ہی ان کا دلچسپی ہے ان کو اشراقی فلسفی بھی کہتے ہیں تو خود اشراق کا نفس آتا ہے کہ جیسے روشنی پھوٹ پڑی اور پھوٹ پڑی اور اتنی وضاحت ہو گئی جیسے اچھا خاص دن نکل آئے تو کوئی چیز اوجل نہیں رہ جاتی جو بہت ہی مخلص انسانیت کے بہت ہم درد فلسفی اور مفکر ہیں جن میں اقبال سرح فیرست ہیں اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا بو علی سینہ اس میں شامل ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں ان کا اسرار ہے اور بلکل منطقی اسرار ہے غیر اصولی اور غیر علمی بنیادوں پر کیا گیا اسرار نہیں ہے کہ مذہبی تجربات ان کی جو بھی نویت ہو اس کو ایک سنجیدہ ذریعہ علم قرار دینا چاہیے اور اس زخیرے کی جانچ پر تال کرنی چاہیے اسے اپنی تحقیق کا موضوع بنانا چاہیے اور یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ جو مذہب ہیں ان کے پاس بھی صداقتیں ہیں اور پھر وہ الگ بحث ہے کہ کیسی صداقت اور کیسی صداقت اور کیا مرتبہ ہے اس صداقت کا یہ تجربات کس نوعیت کے ہوتے ہیں اور ان کے کتنی اقسام ہیں بے حد و حساب ہیں یعنی ہم متعین نہیں کر سکتے کچھ لوگوں نے متعین کرنے کی کوشش کی ہے میرا خیال ہے کہ وہ کوئی درست رویہ نہیں ہے پھر میں اپنی مشرقی روایت کے صوفی کا قول بیان لیکن اس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں چنانچہ صوفی اپنی بعض دعاوں میں کہتے ہیں یا الہ العالمین تمہارے ان ناموں کے ساتھ بھی تمہیں پکارتا ہوں جو ہمیں علم ہے ان ناموں کے ساتھ بھی پکارتا ہوں جو ہمارے علم نہیں پھر ان کا کہنا ہے کہ قرآن میں ہے خدا تو جب سلسلہ تجلیات اور سلسلہ ظہور میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہو رہی ہے اور ہر آن نو بنو ہے کہ آ رہی ہے دم سدا ایکن فیکون تو پھر ہم تجربات کی نوعیت کو محدود کیسے کر سکتے چنانچہ ہزاروں لاکھوں اور یہ بھی کہنے کی بات ہے مذہبی تجربے کی اقسام بھی میں نے ایسے نوٹ کر رکھا ہے کافی اس پر بحث مباعث ہیں اس کا لبے لباب میرے نکتہ نظر سے جو بنتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جب آپ خطبات پر پہنچیں گے تو وہاں تھوڑی عموم مذہبی تجربات میں مشترک ہوتی ہیں ایک دو یا ساری یا چند ایک میں نے آپ سے ارز کیا کہ وہ بہت فوری ہونا بہت لمحاتی ہونا اب یہ جو خصوصیات ہیں یہ خصوصیات بھی حرف آخر نہیں ہیں اس لیے کہ ہر خصوصیت پر وارد ہونے والے بہت ہی ٹھوس اترازات کی ایک طویل فہرست ہے جو اعترازات براہ اعترازات نہیں ہیں بلکہ اعترازات براہ تفہیم مطلب ہیں بات کو سمجھ نے کے لئے ہیں اب جب ہم مقام کہیں گے تو وہ مقام لمحاتی نہیں ہے نا وہ حال سے آگے کی چیز ہے تو وہ این ممکنے کسی اور علامت اور خصوصیت کے تحت آ جائے پھر آپ دیکھئے کہ مثال کے طور پر مذہبی تجربے کی ارفع ترین شکل ہم نے نبوت قرار دی ہے نظام وحش وہ غیر لمحاتی ہے منصب نبوت عبدی ہے دائمی ہے یعنی وہ بہت ہی اس میں بہت غیر معمولی حد تک اس میں وسط ہے اسی طرح بہت سارے جو مسلمانوں کا تصور بلایت ہے یعنی جب وہ مراحل تیہ کرتا ہوا کوئی شخص اللہ کے دوستوں کی صرف میں شامل ہو جاتا ہے یعنی ہم اسے ولی قرار دے دیتے ہیں تو پھر اس کی باقی مندہ زندگی پر ساری پر پھیلا ہوا وہ لفظ بلایت ہے تو وہ بھی لمحاتی نہیں البتہ اس کے چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینس کچھ وقت ہی اور لمحاتی ہو سکتے ہیں مہاتمہ بدھ کے مذہب میں وہ جو نروان جی وہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ وہاں جب اسے حاصل کر لیں گے تو پھر وہ مستقلا وہ موجود ہے خیر یہ کیفیت کوئی بھی جو روحانی ایکسپیرینس اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپ کی کنٹرول میں نہیں ہوتی انفعالی اس کو پیسیو آپ ریسیور ہیں آپ اس کے کنٹرول میں ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور آپ کو وہ یوں بہا کے لے جاتی ہے جیسے تیز پانی ایک تنکے کو بہا کے لے جاتا ہے اب وہ جو تنکہ ہے اس میں ایک مہویت بھی ہے اس نے سپردگی جس کو تسلیم کہتے ہیں نا یعنی تیز سہلاب کے ریلے میں ایک تنکہ کتنی جد و جہد کرے گا اس کو اپنے تابع کر لینے کی یا اپنی مرضی کے مطابق موو کرنے کی وہ مہویت ہے وہ تسلیم ہے پھر اس میں جو لطف اور لذت ہے یا کیف ہے یا پرسراریت ہے یا تلسماتی کیفیت ہے وہ آپ کو جذب کر لیتی ہے اس کو مہویت کہتے ہیں یا انہماک کہتے ہیں اور یہ بھی مذہبی تجربے کی خصوصیت ہے یہ جو انہماک اور مہویت ہے یہ سائنس کے بہت سارے شعبوں میں تجربات کرتے ہوئے یا شاعروں کو شعر کہتے ہوئے ڈوب جانے کی کیفیت یا فرون لطیفہ کے بہت سارے لوگوں کو جب وہ بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں تو یہ تجربہ ہوتا ہے بلکل ایک مختلف سی کیفیت ہوتی وہ اس دنیا میں بھی ہیں اس گرد و پیش میں بھی ہیں اس ٹائم میں بھی موجود ہیں اور اس سب کچھ سے الگ تھلگ اور اس سے باہر بھی ہیں عشق تقویم میں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نا وہ جو کچھ اس تجربے میں ہوتا ہے جس بھی نوعیت کا تجربہ ہو بہت زیادہ ایسا ہے کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا اور وہ ایک وحدت ہوتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی تقسیمات کر اس کو نہیں کیا جا سکتا جب کسی شخص پر وہ تجربہ گزر رہا ہوتا ہے تو اس لمحے شاید وہ نہیں بتا پا سکتا ہو کیونکہ وہ تو ڈوب گیا ہوا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ کوئی مذہبی تجربہ سوائے وحش کے کیونکہ اس کا اور مقاصد بھی ہے کیونکہ اس نے شریعت بننا ہے اس نے ایک آئین اور قانون بننا ہے اس کے لفظ بھی تیہ شدہ الہام ہی کے تحت ہوں گے اس تجربے کا حصہ ہوں گے اس سے الگ نہیں ہو پائیں گے اس کی اور حیثیت ہے ہر بذہبی روحانی عرفانی باطنی تجربہ جب ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی شدت بہت کم ہو کر بیان ہو رہی ہوتی ہے اور اگلی دفعہ مزید جب بیان کر رہے ہوں گے تو مزید کم ہوگی پھر وہ علم بن جاتا ہے وہ کیفیت اور مشاہدہ اور وہ تجربہ تو اسی کا ہے جس پر وہ گزر ہمارے لیے وہ ایک علم ہے وہ سمجھنے کی چیز ہے اس قیفیت کو جاننے اور سمجھنے کی چیز ہے خدا کے بارے میں کائنات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے لٹریچر میں جو رسول اللہ کا واقعہ میراج ہے اس نوعیت کے کئی واقعات ملتے ہیں اسلامی لٹریچر میں ان کو احتراماً اروج کہا جاتا واقعات اروج مطلب واقعات میراج نہیں کہا جائے گا کیونکہ میراج کا لفظ تو نبی کریم کے اس واقعے سے ہی منسلک ہے با یزید بستامی کا اس سے پہلے فوری طور پر تو میرے ذہن میں آرہا ایسا ایک تجربہ جو زرتشتی اردہ ویراف ایک صاحب تھے ان کا آسمانی سفر کا مکاشفہ ہے جس میں وہی جنت دوزخ اور فرشتے اور سارا انہوں نے دیکھا وہ موجود ہے اور بہت سارے شیخ شیخ ابو الحسن خرقانی ایک ایرانی صوفی ہیں داتا صاحب سید علی حجویری ان سے بڑے متاثر ہیں ان کے کئی اسی طرح کے تجربات ہیں اور مکاشفے ہیں اور مقالمے ہیں اور واقعات ہیں اور میں عرش پر گیا اور اس طرح سے بایزید کہا ہے کہ جی میں عرش پر گیا خدا کی تلاش میں تو عرش پر سنیٹا تھا کچھ بھی نہیں تھا لگتا تھا یہاں کوئی آیا نہ گیا تو میں نے کہا تم عرش ہو اس نے کہ سنا خدا تمہارے پاس ہوتا ہے کدھر ہے اس نے کہا یہاں تو نہیں ہوتا تو کون ہے انہوں نے کہا میں بایزید ہوں عرش نے کہا کہ میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں میں یہ سن رہا ہوں کہ خدا تو بایزید نامی ایک شخص کے دل میں ہوتا یہ سارے وہ مختلف نو کیفیات ہیں اور واقعات ہیں جو میں ارز کرتا چل گا رہا آپ سے اس میں بس میں اس کو ختم کر نہیں والا ہوں پانچ سات منٹ میں ابھی ہے وقت بھی تھوڑا سا میں گفتگو ختم کروں گا تو پھر دو منٹ گفتگو کرنی ہے آپ کچھ علامتیں میں نے بہت جلدی میں لکھی کبھی خوف محسوس ہوتا ہے کبھی بہت خوشی محسوس ہوتی ہے بہت برکت کا احساس ہوتا ہے اتمینان ہوتا ہے کوئی دل پر بوجھ پڑا ہوا ہو تو وہ ہٹ جان یعنی ان علامتوں سے بھی کسی حد تک علماء نے یہ لمحاتی کا جو میں نے کہا تھا اس کے سلسلے میں بڑی اہم ڈسکشن ہے جو سب سے خوبصورت طریقے سے تو انہوں نے کیا ہے سادین ان کے اشعار میں اس کا فٹ ترجمہ کر دیتا ہوں کسی نے حضرت یعقوب سے پوچھا کہ جناب والا یوسف جب چند قدموں کے فاصلے پر کوئے میں تھے تو آپ نے رو رو کے آنکھیں گوا دیں اور ہزاروں میل دور سے مصر سے جب ان کی کمیز چلی تو اس کی خوشبو سے آپ نے بتا دیا کہ یوسف کی سچ مجھ یقینا دو تاقیدیں ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگرچہ ممکن ہے کہ تم میں رمضا کھ اڑاؤ تو انہوں نے جواب دیا سادین گلستان میں بہت خوبصورت اشعار ہیں وقت کی کمی کے پیش نظر میں نے اشعار کا ٹیکس چھوڑ دیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو کیفیت ہے رسول ہیں نبی ہیں پیغمبر ہماری جو آرد کی چھت پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر چیز ہمیں دکھائی دیتے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنا پاؤں بھی نہیں دکھائی دی رہا ہوتا یہ مجھے آپ سے ارز کرنا تھا کیا مذہبی اور روحانی تجربات کے کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں کچھ خاص عمر ہوتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا سوتے ہوئے جاگتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے مختلف اپنے مذہبوں کے مطابق عبادات و اذکار کرتے ہوئے تفکر اور تدبر کرتے ہوئے ایسی بہت ساری کیفیات وارد ہو جاتی ہیں کبھی نید اور بیداری میں اور نید اور بیداری کے درمیان ایک کیفیت ہے جس کو نہ سوئے ہوئے نہ جاگے ہوئے کہتے ہیں عربی میں اسے یقظہ کہتے ہیں اس میں بھی بہت سارے ایسی کیفیات کا آمہ سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی کسی خارجی آمل کے زیر اثر بھی ایک ایسے تجربے کا آغاز ہو جاتا پہلے ہم نے گفتگویں کی ہیں تو وہ آپ کا تجربہ پھوٹا ہے آغاز ہوا ہے اس کا جمال منظر سے اسی وجہ سے کبھی کبھی صوفیوں کو سماع کرتے ہوئے کئی روحانی تجربات ہوتے ہیں مراقبہ بھی ایک ایسی چیز ہے یہ کچھ مشکے ہیں کچھ ایسی ایکس سائز ہیں جو مذہبی تجربے کے لئے بہت مفید ثابت ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں کنسٹریشن آف مائنڈ سے بھی اس میں مدد ملتی ہے جو تفکر تبر کے زیل میں آگئے پھر اس کا وہ جو صحیح اور غلط ہونا یا خیر اور شر کے جو اناثر اور میارات ہیں وہ بہت طویل ہو جائے گی بات عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو تجربہ ہے اس کا جو کانٹنٹ ہے اس میں جو پیغام ہے اس پیغام کی جو معنویت ہے اور اس تجربے کا اس شخص کی زندگی اور فکر پر جو اثرات ہیں اور مجموعی طور پر اس تجربے کے کانٹنٹ کا انسانیت کے لیے اور معاشرے کے لیے کیا مرتبہ اور مقام ہے کچھ اس سے بھی مدد لیتے ہیں اور متعین کرتے ہیں اور اگین یہ ذہن میں رہے کہ جو الہام ہے وہ ہے جس کو الہام ہوا ہے یہ تیہ شدہ ہے ہمارے قدیم روایتی علماء کے ہاں بہت آسان ہیں یہ معاملات کے ولی کا الہام حجت ہے صرف اس کی ذات کے لیے دوسروں کے لیے نہیں اور ہم اب ہر طرح کے الہام اور کشف اور القا کو دائرہ وحی محمدی کے ذہل میں پرخ کے اس کے درست ہونے کا یا نادرست ہونے کا والد ہونے کا فیصلہ کر سکیں گے مذہبی تجربے کے حصول کے لیے کچھ کوشش ہیں کچھ سکولز میں کچھ ان جگہوں پہ روحانی نشکیں جنہیں آپ کہتے ہیں مراقبے ہیں خلوت ہے چلا کشی ہے سما ہے یوگا ہے اور بہت ایسے بھی لوگ ہیں جو کچھ نشہ آور اشیاء سے بھی مدد لیتے ہیں کہ اس سے بھی ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے آپ جنپ کریں اگرچہ وہ ٹانگیں نیچے لٹک رہی ہوتی ہیں تو بہرحال جنپ کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں حسین بن منصور حلاج تجربات روحانی کے اعتبار سے عظیم ترین نام میں جلدی جلدی بول رہا ہوں وقت میرے پاس آپ کوئی نہیں ہے سر لیکن جب اس کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے اس کے بلڈ سے جو آواز نکلا دے اس کو کون سا ایکسپیرینس کری ہے یہ نہ آپ بعد میں آنا سروش صاحب نے انہوں نے مجھے حکم دیا تھا میں نے مارے بندھے بہت مشکل سے یہ آپ کے خدمت میں کچھ عرضیں کی ہیں اب اتنے پیچیدہ سوالات انہوں نے مجھے ایسا وہ غزالی کا کہا کہ میرا اس کان سے اس کان میں اور اس میں روحانی تجربہ شروع ہو گیا اتنا وہ عالمانہ قسم کا وہ تھا موضوع خیر ایک عرب شاعر ہیں صوفی شاعر ابن الفارد ان کا آپ کو انگریزی خواتین میں بہت عظیم نام رابعہ بسری رابعہ بسری کے جو تجربات ہیں وہ بلکل الگ تھلگ نوعیت کے تجربات ہیں اور یعنی کائناتی روحانی تجربے کے ذائقے کا کچھ احساس اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم رابعہ کے ان تجربات کو نہ سمجھ نے کی کوشش کریں بغداد سکول آف تصوف کا ایک نام ہے شبلی شبلی وہی ہیں جنہوں نے حلاج کو پھول مارے تھے آپ حلاجی لگ رہے ہیں مجھے میں بھی ہوں ایسے تو جی بایزید بستامی ابو الحسن خرقانی علا الدین سمنانی ایک شیراز کے سینٹ ہیں روز بہان بقلی روز بہان بقلی شیراز ان پر دو تین کتابیں مغرب کے علماء اور محققین نے لکھی ہیں عجیب یہ کمال یہ مجھد الافثانی میں نے آپ کو بتایا شاولی اللہ امام غزالی بھی کہہ چکا اور انٹرپیٹیشن اور وہ جو مذہبی تجربات کی تعبیرات تعویلات تشریحات اور ان کی صحت اور عدم صحت پر حکم لگانے کا جو عمل ہے ان میں مولانا شرف کہ ہاں یہ نہیں ہے انہوں نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا البتہ ہمارے سینٹس اور ہمارے صوفیوں کی بنیاد پر انہوں نے اس کو جگہ دی ہے ایک چیز ہے شت شین توے ہے شت وہ آواز ہے جب کسی جانور کو زبا کیا جا رہا ہوتا تو اس کے گلے سے نکلتی ہے بے عزقات وہ بہت تیز ہوتی اور اس میں خون نکل رہا ہوتا کچھ مذہبی تجربے ایسے ہیں جیسے فرض کریں ہاں لاج کا انالحق فرض کر لیجئے یا با یزید بستامی کے کچھ تجربات ہیں یا کچھ اور سینٹس کے ان کو کہتے ہیں کہ یہ شت ہے یعنی یہ وحی محمدی کی روشنی میں بہت قابل اعترازات باتیں ہیں لیکن چونکہ آدمی بلکل مسلمان ہے آدمی بہت اچھا ہے بہت مفید ہے بہت پوزیٹیو ہے وغیرہ تو اب یہ بے بس ہے اور اس سے یہ باتیں سرزد ہوئی ہیں کسی کیفیت میں بلکل اس طرح سے جیسے کہتے اور اس کی جمع ہے شدہیات یہ جو روزبہان بقلی شیرازی میں نے آپ کو نام دیا ہے ان کو کہا جاتا ہے شیخ شدہیات اور فلسفے میں مفسر کے طور پر عالم حدیث کے طور پر عجیب ان کی کتابیں بہت کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور مکاشفے بہت ہی بہت امام غزالی کی یہ کتاب مکاشفت القلوب بھی ہے اب میرا خیال ہے کہ اس گفتگو کے بعد جب آپ آئیں گے براہ راست اقبال کے خطبات میں مذہبی تجربے کی ساری بحث سے تو کچھ آسانی ہو جائے گی ریلیٹ کرنے میں اور کچھ وقت بھی شاید بچ جائے گا کچھ باتیں ایسی ہیں جیسے مثال کے طور پر جو جس کے دل اور دماغ کی سرزمین طبعا اور فطرتا شاعری کے لیے سازگار نہیں ہیں دنیا کا کوئی علم اور فن اسے شاعر نہیں بنا سکتا وہ وہ علم تو سیکھ لے گا جو لفظوں کو جوڑنا ہے اور اس کا وزن چیک کرنا ہے شاعری نہیں کر سکے گا کیونکہ شاعری کے لیے کچھ اور لوازمات ہیں چنانچہ ایک کٹاگری وہ ہے جو مذہبی تجربات بہت کسرت سے جن کے ہاں ہوتے ہیں کسی بھی مشق سے وہ نہیں حاصل ہو سکتے کچھ مذہبی تجربات جو میرا خال ہے کہ ہر سطح کے ہر آدمی کو کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں پھر جن مذہبی تجربات کی بنیاد ہم کر رہے ہیں یا ہمارے پیش نظر ہے وہ اسٹیبرش ہے مثال کے طور پر ہم مذہبی تجربہ جو غرہ رہرہ میں ہوا ہے اور جس کے اثرات اور جس کی تمام کیفیات اور ساری وضاحت موجود ہیں اور اس نے انسانیت کے لیے جو جو اس کے فوائد ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں میرے خال ہے کہ وہ ایک محفوظ اور ایک مناسب سا ہے معاملہ جناب مذہبی اور رحمانی یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں ان میں کچھ فرق ہے لیکن ہم اس کو ذرا پھیلاتے ہوئے اکٹھا کر لیا گیا ہے مختصر اگر بتا سا سوال مشکل ہے یہ مشکل ہے پچھا آپ نے باقی اسی کے حوالے سے آپ اثر سے میرے جماغ میں کہ فرفیکٹ ہے اللہ ساللہ اور اس نے فرفیکٹ نہیں تقریب کیا روحیں تقریب کی گئی تھی تو پھر یہ جو فرق آیا ہے کہ کوئی تصببوں کی طرف جا سکتا ہے یا کوئی شرد میرے لئے بہت جسارت اور بے عدبی ہوگی اگر میں ایسے سوالات پر لبکشائی کروں یہ مو بدلہ ہے جسی آپ آتے ہی گزارش کی تھی کہ میں نے دیکھئے تعمیل کی تعمیل ارشاد کی لیکن ایسے نہیں کچھ ہوگا جی سر کسی کے مذہبی تجربہ کو ایکس کیلنس کرنا ہم کر اصولی طور پر نہیں ہم کہہ سکتے کہ یقینا کر سکتے ہیں اور ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں کر سکتے اہن ممکن ہے یکسان تجربات حاصل ہوتے رہے اس پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ مذہبی تجربات میں ورائیٹی کتنی ہوتی ہے اور تجربات جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں یا نہیں پھر کچھ تجربات کی چین ہیں وہ چھوٹے چھوٹے چند تجربات مل کر ایک بہت بڑا تجربہ تخلیق کریں گے یعنی بہت ہی مفصل یہ ہیں معاملات بل اموم اس کا امپیکٹ زیادہ دیر تک رہتا ہے مطلب ہو سکتا ہے بلکل ایسا ہوتا بلکل ایسا ہوتا وہ زائل بھی ہو جاتا ہے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے اس کے اثرات کے بارے میں بھی پھر اسی طرح مختلف ہیں کئی لوگ ایسے آپ نے سنا ہوگا فلان محفل سما میں ان کی وفات ہو گئی وہ کوئی کوئی چیز تاری ہوئی ان پر کوئی شیر سنا مجھے یاد تھے کئی لوگ اس وقت صرف ایک نام یاد آرہا خواجہ قطب الدین بختیار کا کی ایک چشتی سین تھے اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جو ایسی ایک کیفیت میں کافی تاری رہا ان پر تاری رہا اور ان کی ڈہت ہو گئی تو اس سر اس کا کچھ تھمتا ہے نا تب کچھ بیان کرنے کے قابل ہوتا ہے صاحب تجربہ اور وہ پھر آدھا ادھورہ تھوڑا بہت جتنا ایک شیر سنی اور مجھے اجازت دیجئے جی یہ مزلی تجربہ جو مقام ہو سکتا ہے یا حال ہو سکتا جی منزل ہی یہ سارا مل ملا کے منزل کی نشان دہی ہوگا وصال الہی رضا الہی کوئی اتراز نہیں ہے کوئی اتراز نہیں دی جی نہیں دیکھیں نا یہ تو اور طرح کی ایک بات ہو گئی اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں مطلب کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ مذہبی تجربے کے بغیر کوئی اچھا مذہبی نہیں بن سکتا یہ تو آؤٹ آف کانٹریکس بات ہے بالکو ہاں ہاں بلکل بلکل دیکھئے نا منزل تک پہنچنے کے بے شمار رستے ہیں نا یا مراحل ہیں تو ایک رستہ یا ایک مرحلہ یہ مذہبی تجربہ ہے جب ہم کسی ایک رستے یا منزل یا مرحلے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو دوسروں سب کی ہم نیگیشن نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت البتہ زیر بحث وہ ہوتا ہے اس کی ساری کیفی یہ جو بیان کر سکنا اور جو کمیونکیشن کے مسائل ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے جو میں نے شیر آپ کو رومی کا سنایا تھا ایسا ہی ایک شیر سنی ایک کیفیت ہے وہ ذرا تھمی تو کسی کو توفیق ہوئی کہ اس کو بیان کرے اور بیان کرنے کا بھی یہ عالم ہے کہ لٹ گیا سو بار لب تک آتے آتے ہر سخن لفظوں کی اپنی محدودیت ہے لٹ گیا سو بار لب تک آتے آتے ہر سخن ورنہ جب دل سے چلا تھا ایک عجب گنجینہ تھا خرشید رزوی اس کے شاعر ہیں یقین مطلب ہمارے تمام الفاظ جن کے معانی ہمیں ڈکشنریوں میں ملتے ہیں وہ حقائق کی تصویروں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں وہ الفاظ وہ ان معانی کا اصل یا ان معانی کا این یا ان معانی کی نقلے اول بھی نہیں ہوتے خود لفظ اتنا حقیر چیز ہے اس اسی لیے جو بہت غیر معمولی ٹیکسٹ ہوتے ہیں ان کی جب تک ہم ہر ممکن وضاحت تشریف توضیح تفسیر نہ کریں تو ہم اس کے کلوز نہیں ہو سکتے ہیں ان میں سارا الہامی متون ہیں ان میں عظیم الشان فکری شاعروں کے تو یہ جو اقبال کی تفہیم کا سلسلہ ہے یہ بھی اسی لیے ہے کہ اقبال بہرحال ایک تو اقبال کو لفظ کی حیثیت کا ادلہ ہے لفظ کی حرمت کا اور لفظ کی محدودیت کا بہت شدت سے ادراک ہے اس کے ساتھ ہی انہیں بہت اچھی طرح سے اندازہ آیا ہے کہ جو معانی اور جو کیفیات اور جو احساسات ان کے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ کنوے کیا جائے چنانچہ جہاں یہ کمبینیشن ہوتا ہے وہ ایکسٹر آرینلی لوگ ہوتے ہیں بے دل ایسا ہے غالب ایسا ہے رومی ایسا ہے خود رومی کا کلام اگر آپ دیکھیں اور آپ کو فارسی سے تھوڑا سا شغف ہو تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں وہ شیر ایسے ہوں گے کہ آپ پانی میں تیر رہے ہیں وہ جسٹ کیفیت ہے وہاں جسٹ ایک لریکل موومنٹ ہے کہیں فلسفہ ہے کہیں دینیات ہے کہیں سارا کچھ ہے مگر چلتے 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 بس ہر طرف بہت ہی خوشبو اور بہت ہی رکس و سرور ہے آپ نے مجھے شاید ایک لفظ ہے تنانا ہایا ہو تنانا ہایا ہو موسیقی کی دھن کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے کوائن کیا گیا ہے رومی نے ایسے دس بارہ سے زیادہ بنائے جو جسٹ ساؤنڈز کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں وہ نئے بنے ہوئے لفظ ہیں تو یہ انشاءاللہ پھر باتچیت ہوگی آپ کا بہت شکریہ ابھی سروش صاحب آپ سے مختصر سی باتچیت کریں گے پھر وقفہ ہوگا ہم چائے پیتے ہیں جس کی مجھے تو بہت شدید ضرورت ہے اس تجربے کی خدا حافظ موسیقی